بارہ سمرانیاں کی دکان میں رکھا لاکھوں کا سامان جل کر راک ہو گیا بیتی رات کی گھٹنا بتائی جا رہی ہے سوچنا پا کر موقع پر پہنچی پولس پورے معاملے کی جانچ پر تال میں چٹی ہوئی ہے فریدوہ نوازی پریتم ورما کی دکان میں آگ لگی تھی اس میں سرپنچو دوارہ آندولن کیا جا رہا ہے اپنے ہتھ کے لیے نہیں ہو کر جنتہ کے ہتھ میں کیا جا رہا ہے اس میں پرمکھ مانگے نم نپرکار ہے راجستان وکیندر سرکار نے وغد ایک سے دو سال سے گرامل وکاس کا پیسہ روکا ہوا ہے اس کے کارلر لمبے سمیہ سے گاؤں کا وکاس ٹھپ پڑا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی پردھان مدری آواز کی نئی سویکرتیاں جاری نہیں کی گئے ہیں راجسترکار نے خادی سرکشہ میں کری دس لاکھ لوگوں کو خادی سرکشہ اپلبد کرانے کی گھوشنا کی تھی اس کے لیے پورٹل کھول کر لوگوں کے آویدن لیے گئے تھے مگر ابھی تک پاتھر لوگوں کی خادی سرکشہ چالوں نہیں کی ہے نرے گا یوجنا میں روز نئی نئی پریوک کر رہے ہیں اور ایک پنچی آیت میں کیول 20 کام ہی سویکرت ہوگے یہ پابندی لگا دی گئی ہے اس کارلر زیادہ ترہ لوگوں کو روزگار اپلبد نہیں کرویا جا پا رہا ہے راجستان کے سرپنچ لنبے سمیہ سے آندھول رہتے ہیں اور کئی بار اپنی مانگوں کو لے کر سڑکوں پہ اترے ہیں سمیہ سمیہ پہ سرکار سے وارتہ ہوئی ہے کچھ مددے حل بھی ہوئے ہیں مگر جو مین مددے ہے ابھی بھی باقی ہے ہم نے نرے گا کا کام جو مول بھوچ ہوئی دائے دینے کا خطہ اس کو سرکار دیکھتر سے بند کر دیا ہے پردار منتری آواز شکرت نہیں ہو رہے ہیں ایس ایف سی ایف ایف سی کا پیسہ رکا ہوا پڑا ہے تو سرکار جو گاؤں کے لیے پکاس کا سپنا سوچتی ہے وہ ایک طرف سے میرا حضاب سے بند ہے ہم سرکار سے مانگ کرتے ہیں جو بھی ہماری جائز مانگے ہیں جو گاؤں اور گریب سے جوڑی بھی مانگے ہیں ان کو سکر پورا کریں ہم نے کئی دور کی وارتہیں کیے مگر لگتا ہے کہ ان کو سرکار کو چلانے والے جو بیورکریسی کے لوگ ہیں وہ غلط فیڈ بیگ دے رہے ہیں دراتل پہ کچھ اور ہے یا کچھ اور دکتا ہے تو ہم میری غلو صاحب سے یہی مانگ ہے کہ وہ سرپنچوں کی سمسیاؤں کا سمادان کریں اور جو سرپنچ سڑکوں پہ ابھی آندولیں کر رہے ہیں وہ اپنے گاؤں میں جا کے وکاس کرا سکے اور آپ کی وجہ ناؤں کا پرسا کر سکے میں رفیق پتھان مکہ پرمکتا سرپنچ سنگ راستان علاوار راجستان کے منوہر تھانا گرام پر جد آول ہیڑا میں آئوجت کیا گیا میڈیا پربھاری لیاقت علی نے بتایا کہ مہگائی راحت کیمپ مکھے اتی تھی پورو ویدھائک کیلاش میڑا رہے پورو ویدھائک نے کہا پانچ سو روپے کی سلینڈر تب ہی ملے گا کیمپ میں ریجسٹریشن کراؤ گے پرانی پینشن جن کے سات سو پچاس ملتی تھی ان کو ایک ہزار ملے گی پالنہار یوزنا میں جو ماتاؤں بہنوں کے بچے تھے ان کو سات سو پچاس سے بڑھا کر پندرہ سو روپے کر دیے گئے ہیں راجستان سرکار نے ادھک سے ادھک جن کلیان کاری یوزناوں کا لوگوں کو لاب ملے اس موقع پر میڈیا پربھاری لیاقت علی سرپنچ اسمائل خان جنپد فکیر خان بابولال بھیل ایس ڈی ایم صاحب تحصیلگار صاحب تیس ویبھاگوں کے کرمچاری موجود رہے ان یوزناوں میں پنجین گی سلینڈر کے پنجین دو سو چالیس گھریلو بجلی سو یونٹ فری کے سات سو سو یونٹ فری کے تین سو سات گرشی بجلی دو ہزار یونٹ نشلک ہننچانس انپون ناف فود پیکٹ کے ایک ہزار چار سو بیس نرے گا گرامیڈ روزگار گیرنٹی یوزنا نو سو پچپن ساماجک سرکشہ پینشن کے سات سو ننیانوے مکہ منتری کامدھینو یوزنا کے ایک ہزار بیس چرنجیوی سواستھی یوچنا کے ایک ہزار پانچ سو ایک چرنجیوی درگھٹنا بیما یوچنا کے ایک ہزار پانچ سو ایک پنجین ہوئے وہ آپ لوگ محسوس کر رہے ہوں گے جب چناؤ آتے ہیں تو لوگ بہت سارے جملے آپ لوگوں کو جھوٹے وادے کر کے جھوٹی چیزیں کہہ کر کے بوٹ لے لیتے ہیں اسی طرح بھارد جنتہ پارٹی نے جب چناؤ لڑا تھا یہی مہدھی جی آپ سے کہتے تھے کہ ہمیں سرکار ملاو سرکار بناو آپ کے مہنگائی کم کریں تراخنڈ پیران کلیر کی واد نمبر پانچ میں چیئرمن پرتنیتھی دوارہ انٹر لوکنگ ٹائلز کا ادھگھاتر کیا گیا اس موقع پر واد سبحاسد اکرم سابری بھی موجود رہے ادھیکش پرتنیتھی شفکت علی نے کہا سبھی سڑکوں کا کائیا کلپ کیا جائے گا پانچائت کو صاف رکھنے کے لیے کوڑے کا بھی نستارن کیا جائے گا سرکاری یوجناؤں کا لاب گریب لوگوں کو دلوا رہے ہیں اور ہمارا پریاز آگے بھی جاری رہے گا موقع پر سبحاسد اکرم سابری چیئرمن پرتنیتھی شفکت علی سفیق ملک عمران ملک ڈاکٹر آریف ڈاکٹر ریحان تسلیم صدقی اور حاجی شرافت آدھی موجود رہے رکھنڈ پیران کلیر سے ڈپلومہ فارماسیسٹ ایسوسییشن کے آوہان پر لمبت مانگوں کو لے کر ایملی کھیڑا پی ایسی سمیت ان یا پی ایسی پر منگلوار کو دو گھنڈے کا کارے بہشکار کیا ڈپلومہ فارماسیسٹ ایسوسییشن نے لمبت مانگوں کو لے کر آندولن اور تیز کر دیا تھا سنگٹھن کے پردیش اپاد دیاکش فارماسیسٹ برجیش کمار نے بتایا کہ جلے کی سبھی پنچائتوں نے چھ سوٹری مانگوں کو لے کر آندولن کر رہے تھے جس کو لے کر سرکار نے مان لیا ہے دنانگ چار مئی کو سچیوالے دہرادون سچیو سواستی اپر سچیو ڈی جی ہیلتھ میڈم پردیش اپاد دیاکش مہامنتری کی نیترت میں سچیوالے میں وارتہ ہوئی اس میں ادھکتر مانگے مان لی گئے ہیں پدنام پریورتن 63 پد فارماسیسٹ کے کریاشیل سیوہ نیمہ ولی ایوام IPHS مانک میں ڈی جی میڈم کو ایک سپتاہ میں ایسوسییشن کے ساتھ وارتہ کرنے کے اپرانت سنشودھن کرنے کے آدیش دیئے گئے ہیں سر پرثمتوں میں آپ کے چینل کا دھنیواد عزا کرتا ہوں آپ لوگ ہماری سودھ لینے کے لیے ہمارے پرارتھمی سواستے کے اندری ملی کھڑا ما جائے ہیں آپ کا دھنیواد آپ کا سکریہ دناغ چار تاریخ کو ہمارے ڈی جی میڈم اور سواستے سچیو ہمارے اپ سواستے سچیو کی ادھیشتہ میں سچیوالے میں بیٹھک ہوئی اس میں ہماری ایسوسیشن کے پردیش اتھیکس سری نوٹیال جی مہاونتری ہمارے سری آرے سری جی کے پرتی ندری بہت اچھی وارتہ ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے آسواسن دیا ہے کہ آپ کی جتنی بھی مانگیں سری گھر پوری کریں اور 63 پت جو ہمارے مین تھے وہ انہوں نے کیلیا سیل کرتی ہیں چار دھام ڈیوٹی میلا ڈیوٹی کے لیے اور ڈی جی میڈم کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس کو ترنت ایک سبتہ کے اندر ایسوسیشن سے مل کر کے ان کی میٹنگ کر کے ان کا سمادھان آپ کریں اور ساسنا دیش اس کا جاری کریں تو اس لئے ہم نے اپنی اب مانگ جو ہمارے تھی وہ ہم لگ رہا ہے کہ سکارات مکھ ہماری وہ ہوئی ہے اور اب ہم نے اس لئے اپنا دو گھنٹہ کاریا بھائیسکار سمادھ کر دیا سچیو صاحب کی وائم ہم نے سب کیا ہے بریلی نگر پنچائت بشارت گنج کی تین بار رہے پور وہ چیئرمین محمد ریاض ایک ایماندار جو جھارو کرمت سرل سبحاب والے چیئرمین پرتیاشی ہیں جو اس بار سماجوادی پارٹی سے چنابی میدان میں ہے اور ان کو سب ہی جاتیوں کا پھرپور سمرتن مل رہا ہے جیسے جیسے چناب نزدیک آتے جا رہے ہیں ویسے ویسے ہی چیئرمین پرتیاشی نے اپنے جملے جنتہ کی اوپر چھوڑنے شروع کر دیے ہیں جنتہ کے بیچ جا کر میٹھی میٹھی باتیں کر کے جنتہ کا دل جیتنے میں لگے ہوئے ہیں مگر ایک چیئرمین پرتیاشی نگر پنچائت بسارت گنج بریلی سماجوادی پارٹی سے جس کا نشان سائیکل ہے ایسے بھی ہیں جو کی جنتہ کی وادو پر کام کر کے دکھانے کا دم رکھتے ہیں ایسا ہی ایک نام ہے پورو چیئرمین محمد ریاض کا جو کی تین بار چیئرمین رہ چکے ہیں اپنے کاریکال میں بہت سارے کام بھی اپنے نگر بنچائت میں کرائے تھے اور اب چیئرمین نہ رہتے ہوئے بھی جنتہ کے بیچ رہ کر جنتہ کی سمسیاؤں کو سن کر انہیں دور کرنے کا کام کرتے آ رہے ہیں اب پھر چناوی میدان میں سماجوادی پارٹی سے اتر چکے ہیں پسند ہم کرتے ہیں محمد ریاض اور مجلے بھائی کو کیوں کیونکہ یہ ایماندار ہیں کرمت ہیں ججہرو ہیں اور قصبے کے بکاس کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا ہے کیا کیا کام کرائے انہوں نے کاریکال میں کاریکال میں انہوں نے یہاں پر بہت گھٹنو گھٹنو تک کیچڑ رہ دیتی پہلے گھرنجے تھے سارے گلیوں گلیوں کو روڈ سارے انہوں نے بنائے ہیں پکے